چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کی نئی امارت کا سنگے بنیاد رکھ دیا چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے کہا کہ آبادی پر کنٹرول اور انصاف کی فراہمی کے بغیر ترقی ممکن نہیں پانی کے لیے بھی دیانتداری سے کام کرنا ہوگا یہ ریپورٹ دیکھئے کراچی میں سپریم کورٹ کی نئی امارت کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساقب نصار نے کہا بیلڈنگ ادارہ نہیں لوگ ہوتے ہیں قانون میں تبدیلی کے بغیر فوری انصاف ممکن نہیں یقین ہے کہ آنے والے دوست انصاف کے تقاضے پورے کریں گے جو آج سپریم کورٹ میں میرے ساتھی ہیں کل کوئی اسی بیلڈنگ میں آپ دیکھی گا کہ انصاف کے وہ تقاضے پورے کریں گے جو انشاءاللہ کسی بھی کسی بھی ڈیویلپ بلک میں جسے ہم بڑی ایک انویس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہاں تقاضے پورے ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کہنا ہے کہ تیس سال بعد آبادی پنتالیس کروڑ ہو جائے گی آبادی پر کنٹرول کے لیے پرعظم تحریک چلانا ہوگی پاکستان کی آبادی چوالیس پنتالیس کروڑ لوگوں پر مشتمل ہوگی اور آپ کے جو رسوسز ہیں وہ اس پرپورشن سے نہیں بڑھ پائیں گے تو پھر آپ غور کیجئے کہ ہماری تعلیم کے شعبے میں ہماری صحت کے شعبے میں ہمارے جو دیگر مسائل ہیں ان کی استعمال کے شعبے میں ہماری کیا تقالیف ہوں گی جس سے ساکر بن سار نے کہا پانی انسان کی زندگی ہے پانی کے لیے دیانتداری سے کام نہ کیا تو مستقبل میں سنگین بہران کا سامنا ہوگا کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان یا کراچی میں کمی پیدا کی جائے مصنوعی طور پر پانی کی جس سے وہ اپنے مفادات کو سرپ کر سکے بہتر منجمنٹ دیانتداری کے ساتھ پانی کی یہ جو بہران ہے پانی کا جو بہران ہے کراچی میں اسے حل کیا جا سکتے چیز ویسٹس آف پاکستان نے کہا قائد آزم جیسی قربانی دینا ہوگی قانون کی حکمانی کے بغیر ترقیم ممکن نہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی